نمشکار پریہ درشکوں حاضر ہوں میں گیارہ اکٹوبر دوہجائر چوبیس آج آپ کے پورے دن کا حال لے کر یعنی دینک راشفل لے کر وار کے سوامی دہتگرو کو نمن کر چلیے راشفل کا اکارکرم پرارمہ کرتے ہیں موسیقی 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 دو پہر بارہ بجے تک جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کوئی بھی نیا اور شبکاری جس کاری سے چرکال تک لاب لے نہ ہو ایسے پرتیک کاری کو اوہیجت مہورت میں پرارمہ کرنا چاہیے یہ اوہیجت مہورت حریقوطی پریہ راہوکال میں کوئی بھی نیا کاری پرارمہ نہیں کرنا چاہیے پریہ درشکوں آج ماں سدھی داتری کی آرادھنا کا دن ہے آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنے جیون میں اپنے لیے گھر بنایا اور گھر بناتے ہی ان کے بربادی کا دور شروع ہو گیا تو وہیں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس بہت دھن نہیں تھا تھوڑا پیسہ جیسے تیسے جوڑ کر کے ایک سادھارن سے گھر کا نرمان کیا اور اس کے بعد تو جیسے ان کے بھاگے کو پنک ہی لگ گیا اس کے بعد وہ پھر رکے نہیں آج نو ایسے عدبھت ستر کی چرچہ دبی مہا پریوگ میں کرنے جا رہا ہوں جن کا آپ کی کنڈلی میں ہونا اس بات کی سوچنا ہے کہ آپ ان میں سے ایک ہیں جنہیں اپنے ہاتھوں بس ایک ایٹ نرمان سوروپ رکھنا ہے اور اس کے پششات آپ کے بھاگے کو پنکھ لگ جائے گا دبی مہا پریوگ بے حد دبی عدبھوت ہے دبی مہا پریوگ کی بات کریں گے لیکن اس سے پورو بات کر لیتے ہیں گرہ ستتیوں کی دبی مہا پریوگ کی بات کریں گے باقی کی گرہ ستتیوں کی آپ کو کس طرح سے پربابیت کریں گی گوچر کنڈلی میں چندرمہ آج دوپہ کے پششات گروہ کے ساتھ نمم پنچم یوگ کا نرمان کریں گے کونسی وراشیاں ہیں جن کے لیے آج کا ای دن بے حد خاص صد دھونے والا ہے اور کونسی وراشیاں ہیں جنہیں آج بے حد صاحب دھان رہنے کی آوشکتا ہے کونسی وراشیاں ہیں جنہیں اپنے سبھیются نائکارے آج پرارمبھ کر لینے چاہیے اور کون سیو راشیاں ہیں جنہیں اپنے نائکارے پرارمبھ کرنے سے آج بچنا چاہیے میں شوشے لے کر مین راشی پریانت پرتیک راشی کے جاتکوں کے لیے کس گرہ کے وشیس پربھاؤں میں رہنے والے ہیں کون سا وشنان ہے کون سا ودان کون سا وہ اپائے جسے کر کے آپ آج اس دن کو سریشت بنا سکتے ہیں سبھی وشو پر چرچہ آگے ہم راشی فل میں کریں گے تو یہ ہے گرہشتوٹی انہی گرہشتوٹیوں کے آدھار پر آج میں نے آپ کے پورے دن کا حال تیار کیا ہے نی دینک راشی فل تیار کیا ہے وہ نیدرشک جو میرے اس راشی فل کے کارکرم کو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بتا دوں یہ راشی فل آپ کے جنمراشی کے آدھار پر ہے یعنی آپ کی جنمراشی میں چندرمہ جس راشی میں بیٹھے ہیں وہی آپ کی جنمراشی ہے اگر آپ اپنے جنمراش کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر آپ اپنے پرچلی نام راشی کے آدھار پر اس راشی فل کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مہرت کی سولہ اکٹوبر دن گودھوار بھدرہ رکتہ بیعاپتی کے کارن اس دن کوئی بھی مہرت نہیں ہے اب دیبی مہا پریوکی اور لے کر چلوں گا ماں سدھدادتری کی آرادھنا کیسے کرنی ہے کیونکہ نوراتری کے انتیم دن اب ماں سدھدادتری سے جو نو دن آپ نے تپسیا کی ہے اس تپسیا کے سدھدھی پرابتی کی گھڑی آ چکی ہے تو کیسے ماں کی آرادھنا کرے تاکہ شیگھر ماں آپ سے پرسند ہو اور آپ کو وردیں آپ کے کیے کہ آپ کو سگرتہ سے سدھدھی ملے یہ جانیں گے لیکن اس سے پورب وہ جانکاری جان لیتے ہیں اگر آپ کی دلچسپی جوتیس میں ہے جوتیس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک کو کلک کریے یہ ایک پلیلسٹ ہے Only Astrology اس پلیلسٹ کے سبھی نئے پورانے ویڈیوز ایک ایک کر کے دیکھئے اور وشواس مانیے آپ جوتیسی بن جائیں گے یہ اتنا عدبھت پلیلسٹ ہے جو آپ کو جوتیسی بنا دے گا نوراتری کے انتیم دن بہت سے لوگوں کو بجورہ نیمبو پرابت نہیں ہوتا تو جو سامانی نیمبو پرابت ہے اسی کا رس نکال کر کے ارگے سوروب دیجئے اس کے پششات ایک بانس کی ڈلیا میں بانس کے پاتر میں جلدار ناریل گھر میں جو بھی پکوان بنے ہوئے ہوں اور سرنگار کی سامگری یہ سب ماں کو ارپیت کریے بعد میں یہ سب کچھ برامن کو دان کر دیجئے گا اور ان سے آسر باد سوروب جو بھی سوہاگن کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں سوہاگ سے سممندھت وہ عوض سے پرابت کر لیجئے گا آج نوراتری کے انتیم دن سبھی لوگ جانتے ہیں اس بات کو بتانا نہیں نو کنیاؤں کا بھوجن کرانا وہ آپ کرتے ہیں ان کو بھوجن کرائیے اپنی سردھا اور سامرتھے کے انسار ان کو دان دیجئے اور یاد رکھئے انتیم دن ہے آج بھی ماں کی پوجا میں نے جن بستوں کو کہا ہے یہ سب ارپیت کب کرنا ہے پہلے پوجن کرنا ہے آپ کو چائے پنچو پچار سوڑ سو پچار دسو پچار راجو پچار اس کے پس شات ان بستوں کو آپ کو ماں کو ارپیت کرنا ہے اور پھر منتر جب کرنا ہے سرومنگل مانگل شیوے شربارت سادی کے سورن نیترم بکے گوری نار آئینی نمستو تی اس منتر کا جب کر کے 108 بار ماں سے پرارتھنا کرنی ہے ورش پر یند ہمارے گھر میں سکھ سانتی سمرت دی بنی رہے کسی بھی طرح کا کوئی کشٹ کوئی پریشانی ہمارے اوپر نہ آئے چلی چلتے ہیں آج کے اس عدبھت دبعے پر یوگ کی یور 9 ایسے سوطر لے کر کہ میں آپ کے سمکھ آج دبعے مہا پر یوگ میں اپسٹھت ہوا ہوں جن کا آپ کی کنڈلی میں ہونا اس بات کی سوچنا ہے ایک بار کسی بھی طرح سے ایک بار نیو رکھنی ہے آپ کو گرہا رمبھ کرنا ہے آپ کو اب سوال اٹھتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی کنڈلی میں یہ یوگ ہے پر وہ کہیں گے کہ میرے پاس تو جمین کا ٹکڑا نہیں کہاں سے میں لاؤں ایک تو پہلا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیترک شمپتی ہو اس میں دوسرا اگر نہیں ہے تو ایک راستہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرانا اپنا گھر ہے اسی گھر کے اوپر والے حصے کو تو ساف سترا کر کے اسی میں ایک بار نیو ڈال دی حالکہ جمین سے یہ یوگ جڑا ہوا ہے یاد رکھئے گا میں نے کہا تھا جیسے تیسے یہ بھی نہیں کہا رہا ہوں کہ بہت آپ کے پاس اور جن کی کنڈلی میں یہ ہے یوگ وہ پہلے سے ہی اس کا لاغ اٹھا چکے ہیں بہت دھیان سے سنی آج اس بات کو جن کے پاس نہیں ہے وہ تو کرنے کا پریاس کریں اور جن کے پاس ہے اور وہ اس یوگ کا فائدہ دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو رکنا نہیں ہے جب بھی موقع ملے جب بھی ایسا اوسر ملے آپ کو ایٹ رکھنی ہی ہے یعنی کہنے کا تاتپر گریہارم کرتے رہنا ہے جیونکال میں اسی سے آپ کی انتی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایک عام آدمی پندرہ بار گھر تو بنائے گا نہیں سوال تو بلکل ٹھیک ہے واجب ہے پندرہ بار آپ گھر کیوں بنائیں لیکن آپ کی انتی اگر دن پرتی دن ہو رہی ہے تو بہتر سے بہتر اور آپ آگے بڑھیں یہی چاہیں کہ جس گھر میں ہے اس سے اور بہتر گھر آپ کو ملے جہر سی کیسے ہی ہے سوطر پہلے ملالی جیے پریدرشکو جنم کنڈلی میں چطورت بہاو آپ جانتے ہیں اسی بہاو کو آپ کے گھر کا آپ کے سکھ سمپدہ کا بہاو کہا گیا ہے آپ کے دوارہ اپر جیسے شکر گرو یا چندرمہ اس تھو اور پاپ گرہ کی درشتی نہ ہو کسی بہاو کا سوامی دسم بہاو میں ستھت ہو اور سو بہاگر جیسے گرو یا شکر اب اگر سو یم گرو ہیں تو شکر سے شکر ہیں تو گرو سے درشت ہو تو بھی جیسے ہی اپنے گرہ نرمان کا کارے پرمہ کرتا ہے اس کے بیوشائے میں کارے درشتی ہو تو ایسا جات نرمان کارے کرتے ہی تورنت اس کی سمرد ہونے لگتی ہے سانت اس کے جیون کال میں آنے لگتی ہے سکھ سمرد بڑھنے لگتی ہے یوں سمجھ لیجے کہ نئی اورجا کا وکاس اس کے اندر ہو جاتا ہے دن پرتی دن وہ تبر گتی سے آگے جب تک ایک آلیسان گھر نہ بن جائے تب تک آپ پہنچ نہیں پائے ہیں لیکن وہ گھر جس میں سامجریاں وید دیمان ہو جب تک آپ پہنچ نہ جائیں تب تک آپ لگے رہنا ہے دسم بھاو کا سوامی چطورت بھاو میں اور چطورت بھاو کا سوامی دسم بھاو اس کے کریئر میں تیجی سے گروہ ہونے لگتا ہے پری درشکوں منگل چطورت میں اس تھت ہو اور سو بھاگ رہوں سے درشت ہو کیونکہ یاد رکھئے گا چطورت کا منگل دگبل سے ویہین ہو جاتا ہے ایک اور دوسرا کہ چطورت کا منگل بھاو کے درشتی کون سے اپنی ہوں اور اوپر سے سو بھاگ رہ سے درشت ہو تو ایسا جاتک جیسے ہی گرح نرمان کا کارے پرارم بھا کرتا ہے اس کی بھرد ہو جاتی ہے یعنی جیون کال میں ایک بار اس نے نرمان کارے جیسے ہی پرارم بھا کیا اس کی اُنتی تی ہے پری درشک چطور بھاو میں راہو اس تیجی اور ایسے راہو پر دیو گرو کی درشتی ہو تب بھی جاتک کو اپ پرتی ست دھن مل جاتا ہے اور اس دھن سے وہ اپنا گرح نرمان کراتا ہے اور اس کے بعد اس کی سمپتی تیجی سے بڑھنے لگتی ہے یہ جو نوہ ستر ہے یہ تھوڑا کمجور ہے اس کے جگہ اس ستر کی پشتی کیونکہ اس کارکر میں ستر بتا رہا ہوں اس کی پشتی کے لیے ایک ستر اور آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کی پشتی ایک کمجور ستر ہے کیونکہ راہو چطورت میں ہو کر سمپتی دیتے ہیں جس سے وکاس تو ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پرائیح جاتک کئی بار دھوکے کا سکار ہو نرمان پرارم کرتا ہے اتتر اتتر اس کی بردھی ہونے لگتی ہے پریدر شکوں اب یہاں پر ایک وچار نتھ اور ترک نکل نکلتا ہے جو ہمارے من میں اتپن ہوتا ہے کہ اب مان لیا جائے کہ ہماری کنڈلی میں ہے پر ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا پہلے یہ دیکھئے کہ جن گرہوں کی میں نے چرچا کی ہے جس اسططی میں چرچا کی ہے وہ گرہ اسططی کیسی ہے ایک دوسرا مان لیجئے کہ میں چطور تھے کا دسم میں سم دیکھا گیا لیکن اگر چطور تھے کمجور ہو تب وہ اسططی نہیں مل پائے گی ان ستروں میں یہ بات صدی ودھیان رکھنا ہے کہ چطور تھے بھی بلی ہوں اور اگر ایسی ستتی ہے تو ایک ایٹ آپ کو اپنے جیون کال میں مرمان شروع اگر کسی بھی ستتی میں ہو رکھنی ہے سبح مہورت میں اور وہی سے آپ کا وکاس دین دون رات چوگنا شروع ہو جائے گا آج ما کر دیکھ لی جیے یہ نو ہی ستر میں بتائے دس ستر ہوا ہے مولت نو ہی آپ مال لی جیے اور یہ تی جانی کہ ایک بھی ستر گھٹیت ہو رہا ہے تو آپ کو جیون کال میں ایک بار نرمان کار پرارم کرنا اور چمت کار دیکھنا ہے چلی چلتے ہیں راش پھل کی اور بات کریں گے راش کی کرم میں پھلی راش میش راش کے جات کے لیے آج کا دن کی لے کر کی رہا ہے گوچ کنڈلی میں چندرمہ راش صاحب کی آج نو میں ہے دو پھر کے پس جیبن میں کوئی بڑا پریورتن آنے والا ہے جس سے یا بڑا پریورتن ہونے والا ہے جس سے آپ کا جیبن اور سکھ میں ہو جائے گا باقی ماتا پتا کا آشرباد لیتے رہیے گا لکیانک ایک لکی کلر گری ہے نیویش آپ نہ کریں بات ورشب کی کر لیتے ہیں گوچر کنڈلی میں چندرمہ کا آپ کی راسی سے آج اشترم کا سمند دوپہر کے پشتات تیچندرمہ آپ کی راسی سے نوم کا سمندھ بنائیں گے اب دیکھا جائے تو آج کالے مرچ تین کالے مرچ مصری کے ساتھ پراتہ کالے اس کو کھائیے اس کا سیون کریے اس سے فائدہ ملے گا دھن کمانے کا نیا اوصر اور نیویش کا بڑا اوصر ملے گا کوئی مہتوپورن کارے بنے گا کسی مہتوپورن وقتی سے ملاقات ہوگی مطروں سے مدد بھائیوں سے مدد کاریستھل پر بھی دن بڑھیا ہے بپوریت سے وشیش سہیوگ کوئی بڑا کارے شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں تو دوپہر کے پشتات کریے پرمن کی بات ہر کسی سے شیئر مت کریے بیاکتی کی بھی سوسنیتہ سمجھے بینا اپنی گپت بات کسی کو مت بتائیے بیاپاریوں کو بیاپار میں لاب ہوگا بھاگ دوڑ ادھک ہونے کے کارن تھوڑی تھکان سواستہ سے سمجھے تھوڑی پریشانی محصول سکتی ہے جبردستی نہ کوئی کام کریں نہ کسی سے جبردستی کرائیں جیون سانتی کا ساتھ اور سواستہ کے درشتی کونڈ سے دیکھیں تو سواستہ میں بھی کوئی وشیس پریشانی نہیں ہے کفجن نیروک کی تھوڑی سمبھاونا ہے واہن چلاتے سمیں ساوہدھانی برتیے گا لکی انک چھے لکی کلر آپ کے لیے آج اس کا ہی بلو ہے نیویش آپ کریں بات میتھون کی کر لیتے ہیں گوچر کونڈلی میں چندرمہ کا 187 کا سماندھ اشٹم میں جائیں گے چندرمہ آج پراتح کالشنان کے پششات بھوان بھاسکر کورگ دیجی آدھت تہردستوطر کا پاٹ کریے مطر سے بھائیوں سے مدد ملے گی کارک چھتر میں آپ کے دوارہ کیے گئے پریاس کی جو بھی آپ پریاس کریں اس کی ساراہنا ہوگی کریئر میں اونچائی پدننتی کے بھی یوگ ہیں حالانکہ من کام میں کم لگے گا سواستے سے سماندھت پریشانی دکھائی پڑ رہی ہے اور کوئی کارے جو بہت لمبے سمیسے ٹھیک ٹھاک چلا رہا تھا اس کارے میں ایک ایک کوئی بادھا آنے والی ہے جس کے چلتے وہ کارے روک سکتا ہے اپنوں کی کہی بات کو مانیے اپنوں کی کہی بات کو کاٹیے مت آکرامک ہو کر کے کوئی نرنے مت لیجے کوئی کام مت کریے اور لیندین کے ماملے میں بہت ساودھانی بڑھتی ہے جیون ساتھی سے مدد ملے گی جیون ساتھی کا پیار ملے گا اور بیدیارتھیوں کی بات کروں تو آپ کے لیے آج کا دن انکول رہنے والا ہے سواستے کے درشتی کونڈ سے دیکھیں تو تھوڑی پریشانی گیس و ایسیڈٹی سے سماندھت پریشانی دکھائی پڑ رہی ہے لکی انکچار لکی کلر آپ کے لیے آج پیلا ہے نیویش آپ کریں کرک کے جاتکوں کی بات کریں تو آج کا دن ٹھیک ہے آپ کے لیے آپ کے آتنوشواس میں بردھی ہوگی کیسر کا تلک اپنے ماتھے پر لگائیے مطروں کی سہائتہ ملے گی باقی کارک چھتر میں اچھا دھیکاری آج اگر آپ کی بات سے اسحمت ہوتے بھی ہیں تو بھی یوں سمجھ لیجے کہ دن کے اتراردھ میں انہیں سحمت ہونا پڑے گا آپ بس اپنی باتوں کو رکھنے کے بعد گمبھیر بنے رہیے گھبرانہ نہیں ہے دھائرے بنائے رکھئے سمجھ کا انتجار کریں اسی میں بھلائی ہے بیعپاریوں کے لیے دن ٹھیک ہے بیعپار میں سفلتہ ملنے والی ہے بیعپار بڑھنے والا ہے تھوڑی سی کوشش رنگ لائے گی بس جلد باجی مت کریں پورے اڈگ ہو کر کے لگے رہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گصہ کرنے سے بچیے نہیں کام آپ کا بگڑے گا دامپتھے جیونے تھوڑی پریشانی سام ہوتے ہوتے تو تو میں میں کسی تھی دکھائی پڑ رہی ہے بیوہ کا پرستاؤ دینا لینا دونوں ٹھیک نہیں ہے ویدیارتھیوں کے بڑھیا رہنے والا ہے دن من پڑھائی میں لگے گا اور سواست کے درشتی کونوں سے دیکھیں تو سواست میں دی کوئی پریشانی تھی جیسے اندرہ اتیادی کی شکایت تو اس میں بھی آپ کو رہات ملنے والی ہے لکی انک دو لکی کلر آپ کے لیے آج لال ہے نیویش آپ کریں بات سو مکی کر لیتے ہیں گوچر کونلی میں چندرمہ کارکی راسی سے آج پنجم کا سمبند سشتھ میں جائیں گے چندرمہ آج دن کو سترشت بنائے رکھنے کے لیے بھوان بھاسکر کورگ پردان کریے آدھت حردہ استوطر کا پاٹ کریے لال چندن کا ٹیکہ اپنے ماتھے پر لگائیے اچانک دھن لاب کے یوگ ہیں پر وہیں اچانک دھن ہانی کے بھی یوگ ہیں کارک چھترمہ اسے اونچہ دھیکاری آپ سے پوری طرح سنتوشت رہیں گے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے آج آپ دھوکھا کھانے والے ہیں من کی بات ہر کسی سے شیئر کر کے بھی دھوکھا کھانے والے ہیں اور جو بھی کام کریے پوری ایک آگرطہ کے ساتھ کریے تبھی سفل ہوں گے اپنے کسی پورانے پریچت کو آج دھن ادھار دینا پڑ سکتا ہے تو اس معاملے میں جارہ ساو دھانی براتی اور بچیے ویباد سے بچنے کی کوشش کریے اور خرچ پر جتنا ہو سکے کنٹرول رکھئے ابھیواہیت ہیں تو ویباد کا پرستاؤ دینا لینا آج آپ کے ہیت میں نہیں ہے باقی یہ دی آپ کے دامپتے پریم سمند کی بات کی جائے تو پریم سمند میں تھوڑی پریشانی دامپتے جیون ویسے ٹھیک ہے بیدیارتھیوں کو ہر طرح کی ٹینسن پریشانی سے مکتی ملے گی نیداسہ سے آپ کو مکتی ملنے والی ہے لکھیان کے ایک لکھی کلدہ آپ کے لیے آج براؤن ہے اور نیویش آپ کریں بات کرنیا کی کر لیتے ہیں کوچر کنڈلی میں چندرمہ کا آپ کی راسی سے چطورت کا سمند پھر پنچم میں جائیں گے دیکھا جائے تو یہ چندرمہ آج پورے دن سورے کے نقشتر میں سمچرن کر رہے ہیں آج کے دن کو ٹھیک بنائے رکھنے کے لیے سنان کے جل میں تھوڑا سا کپور مسل کر کے ڈال دیجئے اسی جل سے سنان کریے اور ماتا پیتا کی کہی بات کو اوشش مانیے تب ہی بھاگیا کا سمپورونا ساتھ لے پائیں گے ساوہ دھان ہو کر کے کام کریے اور بہت ادھیک دکھاوے سے بچیے بیارتھ کے دکھاوے سے بچیے کوئی نیا بیعاپار شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں تو پرارم بھ کریے کوئی نیا بیعاپار کا پرستاو آپ کے پاس آیا ہے اس پر فیصلہ لینے میں سنکوچ ہو رہی ہے دیر مت کریے آج فیصلہ لیجئے بیعاپاریوں کے لیے دن اچھا ہے بیعاپار میں آپ کو فائدہ ملنے والا ہے لاب ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے اور کوئی بڑا نیویس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو وہ بھی کریے دامپتی جیبن سکھ میں دکھ رہا ہے ابھیباہی تھے تو بیباہ کا پرستاو پرابت ہونے والا ہے پیار کا اجھہار کرنے کے لیے دن ٹھیک ہے اور بیدیارتھیوں کے لیے دن بہت انکول دکھ رہا ہے سواستے میں معمولی سردرد کے شکایت دکھائی پڑ رہی ہے باقی ویسے کوئی دکھت نہیں لکی انکیک لکی کلر آپ کے لیے آج کے شریعہ ہے اور نیویش آپ کریے تولا کے جاتکوں کی بات کر لیتے ہیں کوچر کنڈلی میں چندرمہ کا آپ کی راسی سے آج تیسرے اور دوپھر کے پسچات چوتھے کا سمبند ہوگا آج نو لاؤنگ دیوی کے سموکھرپیت کریے اور اسی لاؤنگ کو ایک کر کے سیون کریے آتنوشواس میں آپ کے بردھی ہوگی پوروشارتھ میں آپ کے بردھی ہوگی حالانکہ دن کے اتراردھے میں ماتا کے سواستہ کو لے کر کے تھوڑی چنتہ ہونے والی ہے یاترہ بہت سابدانی کے ساتھ کریے اور جو بھی کام کریے جوس میں تو کریے پرہوس میں بھی آفیس و فیلڈ ورک کو یہ بات یاد رکھنا کی کام جوس میں ہی ہونا چاہیے منگل کا پربھاؤ ہے پرہوس میں بیعپاریوں کو بیعپار میں الاب ہوگا کسی پرانے بیباد سے مکتی ملے گی ناکاراتنک سوچ سے بھی مکتی ملے گی اور سب سے جروری بات آنکھ بند کر کے بھروسہ اور دوسرے سے امید دونوں نہیں کرنی دامپتے جیون سکھ میں پریم سممندھ کے ماملے میں بھی دن ٹھیک اور بھی دیارتھیوں کی بات کروں تو محنت کنکول سفلتا ملے گی سواستہ میں اگر اتار چڑھاؤ تھا تو اس سے راہت لکی ینک آپ کے لیے آج پانچ اور لکی کلر آپ کے لیے آج پنک ہے نیویش آپ کریں رشک کے جاتکوں کی بات کر لیتے ہیں گوچر کنڈلی میں چندرمہ کا آپ کی راسی سے دوسرے اور پھر دوپھر کے پسچا تیسرے کا سمندھ سوری کے نقشتر میں چندرمہ کا سمندھ بہت بڑھیا لالچندن کا ٹیک اپنے ماتھے پر لگائیے بھوان بھاسر کو ارگ پردان کریے آدھت تہرد استطر کا پاٹ کریے اور پراتا کال خالی پر چھوٹا سا گھڑو کا ٹپڑا کھا کر کے پانی پی لیجی آدھت تہرد وشواس میں بردھی ہوگی مہنت کے انکول سفلتہ آج کے دن کو آج کے سمیے کو بیرث مجھانے دیجیے کوئی نیا کاری پرارم بھکرنے کی سوچ رہے ہیں سرو کر سکتے ہیں بیعاپاریوں کا بیعاپار اچھا چلنے والا ہے سفلتہ ملے گی رکا ہوا پیسہ واپس آئے گا کاروبار بیوستیت ہونے کے یوگ ہیں کاروبار کے سلسلے میں یاترہ کرنے کی سوچ رہے تو کر سکتے ہیں کوئی بڑا نیویز کرنے کی سوچ رہے تو کر سکتے ہیں بس جلدباجی میں فیصلہ نہیں لینا جمیل جائدات سے سمندی جو بھی جروری کام ہے وہ کریے جھوٹ کا سہارا بلکل مت لیجیے آج پورشارت کے بھروسے جائیے پیشانی نہیں دکھائی پڑتی لکی انکیک لکی کلر آپ کے لیے آج لال ہے نیویش آپ کریں دھانو کے جاتکوں کی بات کر لیتے ہیں کوچر کنڈلی میں چندرمہ کا آپ کی راسی پر ہونا پھر اس کے پشتات آپ کی راسی سے دوسرے آج عطر کا پر یوک کریے سفید وستر دھارن کریے پتا کا سمبان کریے ماتا پتا کو پرنام کر کے ہی گھر سے باہر جائیے گا کاریک چھتر میں اچھا دھیکاری آپ کی بات کو مہت پو دیں گے مانس سممان میں آپ کے بردھی ہوگی وقت پر مدد مل جانے کے کارن اُلجھے ہوئے ماملے سے مکتی ملے گی اُلجھنے دور ہوں گی دن اچھا ہے گھر پریبار کا بھی ساتھ ملے گا اور آپ کے دوارہ لیا گیا فیصلہ پوری طرح سے آپ کے لیے سہی ہوگی ہوگا آپ کے روز مرہ کے سبھی کام ایک ایک کر کے پوروڑوں ہوتے دکھائی پڑ رہے ہیں بھومی بھون بھاہن سے سمدھت کاریوں کو پورا کرنے کے لیے دن اچھا ہے کاروباریوں کو کاروبار میں سفلتا ملے گی باقی خرج پر جر آپ نے نیانترن رکھئے گا کاریشتھل پر اگر بہس جیسی امت بھید جیسی ستیتی اُتپن ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو ستھے بولنا ہوگا ستی کے ساتھ جانا ہوگا پریم سمبند میں ساکاراتمک پریورتن دیکھ رہا ہوں دامپت کے جیبن میں خوشیاں اور گھر کا آباتابرن بہت اچھا دیکھ رہا ہے نکول ملا کر دیکھیں تو دھنوں کے جاتکوں کا دن بڑھیا ہے بیدیارتیوں کے لیے سرشت پرنیام لے کر کیا رہا ہے دن اور سواستی میں بھی نیرنتر سدھار کی اور آپ اگرسر ہیں یعنی کوئی پریشانی ہے تو لکی انک چھ لکی کلر آپ کے ریاج اورینج ہے نیویس بھی آپ کریئے مکر کے جاتکوں کی بات کریں تو ساوہ دھانی ضروری ہے دن بہت اچھا نہیں ہے سنان کے جل میں تھوڑا سا کپور مسل کر کے ڈال لیجے گا اسی جل سے سنان کریے گا کارک چھتر میں چھوٹی موٹی باد آئیں پریشانی آتی رہیں گی ساتھ کے لوگوں آپ کی چھوگلی کرنا بھی آپ کو پریشان کرے گا کورٹ کچری سے سمندیت کسی ماملے میں آج آپ پریشان ہو سکتے ہیں واہن بہت ساوہ دھانی کے ساتھ چلائیے اپنے واہن کو کسی کو ادھار مد دیجئے اور کسی اپنے قریبی کو بھی آج دھن ادھار دینے سے بچیے گا پریشانی آئے گی پیار کا اجھار کرنا آج آپ کے پکش میں نہیں ہے بیواد ہو سکتا ہے اور ودیارتھیوں کے لئے آج کے دن کو میں بہت اچھا نہیں کہوں گا من پڑھائی میں کم لگے گا آج کا دن کوئی بہت سریشت پرنیام نہیں دکھا رہا پریشانی دکھا رہا ہے لکی انکہ آپ کے لئے ایک لکی کلڑ آپ کے لئے سفید ہے نیویش آپ نہ کریں کمب کے جاتکوں کی بات کریں تو ساوہ دھانی آپ کے لئے بہت جروری ہے شنان کے جل میں تھوڑا سا کپور ملا کر کسی جل سے شنان کرے گا بھوان بھاسکر کرکہ دیجئے گا اچانک دھنلاب کی یوگ تو ہیں پر اچانک ہی دھنہانی کی بھی بہت پلیننگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا پورے دن آج اپنے چھٹھی اندریہ کو جاگرط رکھنا ہوگا یعنی گھٹنے والی گھٹناو کا آپ کو انمان لگانا ہوگا ایک آگ رہو کر کام کرنا ہوگا بہت سوچ بیچار کر کے قدم اٹھانا ہے چھوٹی باتوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے نہیں پریشان ہوں گے حالانکہ سنتان پکشے سے کوئی اچھی خبر ملے گی بیعا پاری پریشانی تو رہے گی من بھی اشان ہوگا پر بڑا نیویش کر رہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے پریم سممندھ میں دی تناؤ ہے تو تناؤ برقرار رہے گا اور بیدیارتیوں کی بات کرو تو آپ بشراس میں آپ کو آپ کے بردھی ہوگی کمی محسوس ہوگی تو یہ تناؤ پر رہا ملے گی لکی انگ پانچ لکی کلر بینگ نیویش نہ کریں اور مین کے جاتقوں کے لئے دن کا پرووار دھو ترار دھو سب بڑھیا ہے لال چندن کا ٹیک اپنے ماتھے پر لگائی بھوہن بھاس کر دیجئے عدد تہر دست تر کا پار کری دن پورا ساکار آتم جو بھی کام آپ کریں بس سفلتہ ملے گی سنکوچت ویچار دھارہ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پائیں گے آج کا دن آپ کو جبر دست سامر پردان کر رہا ہے اس دن کا لاب اٹھائیے بات چیت سے ہر طرح کی پریشانی کا حل نکل آئے گا سفلتہ ملے گی سنتان پکش سے کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے نیا موبائل نیا واہن یا کوئی بھی چیز نیا خریدنے کی سوچ خرید سکتے ہیں آج سامنے والے سپنے من کی بات من وانا چاہتے ہیں تو اس سے بات چیت کریے سامنے والا آپ کی بات ماننے کو باد ہو جائے گا آپ کی یوز نیا پوری طرح سفل ہوتے دکھائی پڑ رہے بیدی دن کا حال اب ہی کلی بس اجازت دیجئے پناہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمسکار